نمسکار دوستو اس ویڈیو میں دوستو ہم بات کریں گے ریٹ سکسک بھرتی 2018 کے بارے میں تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ نیوچ آز کی بڑی خبر ہے الور سے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو ماہ میں کر رہی ہوگی دوسرے راجے کی ڈگریوں کی جانچ یہاں پر دیکھیں سکسک بھرتی پرکسیہ 2018 کے تحت نوکری حاصل کرنے والے ایسے ابیٹی جن کی ڈگری انہیں راجے کیے ان کی ڈگریوں کی جانچ کے لیے دو مہینے کا سمیں دیا گیا ہے اور نیدیسک پرارمک سکس نے جلا سکس ادھیکاریوں کو آدیش دیئے ہیں کہ جن ابیرتیوں کی اپادیوں کا سماندیت بوڑ عطوہ ویسو ویدیالے سے ستیاپن نہیں کروایا گیا ہے ایسے سمست ابیرتیوں کی اپادیوں کو سماندیت بوڑ عطوہ ویسو ویدیالے کو ریجسٹر ڈاک بھیج کر ستیاپن کرائے یدی ایسے پرکرونوں کی سنکیاں ادھیک ہے تو کاریالے ستر پر کرمچاری بھیج کر ستیاپن پرکریاں پوری کرائے اور یہاں پر دیکھیں نیدیسک نے کہا کہ سبی جلا سکس ادھیکاری دو مہینے میں ایسے سمست ابیرتیوں کی اپادی انکتالی کاؤں کا راجے کے بوڑ سے انیواری روپ سے ستیاپن کروا لیا یدی نرداریت آوڈی میں ستیاپن پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کی جیمہداری سماندیت ڈی او کی ہوگی اس کے علاوہ نوکری ملنے کے بعد ابھی تک پولیس ویریفکیشن نہیں کرانے والے عبیرتیوں کو سرکار نے تیس دن کا سمیہ دیا ہے آدیسوں میں کہا کہ ڈی او عبیرتیوں کو پابند کرے کی وے پولیس ویریفکیشن کرائے یدی کوئی نہیں کراتا ہے تو اس کی سوائے سماند کرنے کی کاروائی شروع کرے یدی کسی نے پولیس ویریفکیشن کے لیے آویل دن کیا ہوا ہے اور پولیس اڈک سک اس طرح سے پرکرن لنبیت ہے تو ایس پی کو اکٹی پرکرن کا پتر بھیج کر ویریفکیشن پرکریا پورا کرائیں اس کے علاوہ جن کے پولیس ستیاپن پرمان پتر میں عبیرتیوں کے خلاب آئی پی سی کی دارہوں میں مقدمے درج ہے یا عبیرتی کسی پرکرن میں ایسا جائبتہ رہا ہے تو پرکرن کارمک ویباہ کے پریپتروں کے تحت پرکشن کریں تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے لیے اچھی قبر یہ ہے دوستو سینکڑوں کی سنکیہ میں دوستو مان کے چلیں دوستو ہجاروں کی سنکیہ میں ایسے ویدھیار دیئے جو فرجی ڈگری کی مادیم سے ریٹ میں نوکری لگے ہیں تو ان کے لیے دوستو اچھی قبر نہیں ہے اور یہاں پر دیکھیں دوستو دو مہینے کا سمیہ دیا ہے بیکانیر ندیسالے نے دوستو اس سے فائدہ کیا ہوگا کافی پد مان کے چلیں دوستو ہجاروں کی سنکیہ میں پد کھالی ہو جائیں گے کیونکہ فرجی ڈگری کے مادیم سے دوستو کافی ویدھیارتی نوکری لگے ہیں تو دوستو یہ آپ کے لیے اچھی قبر ہے کیونکہ دوستو پہلے سے ہی ریٹ لیول ٹو میں ساڑھے تین ہزار اور لیول فرسٹ میں قریب دو ہجار پد کھالی ہے اور دوستو ہائی کورٹ میں یاچکہ لگی ہوئی ہے اور دوستو ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی ہے دوستو جس دن سنوائی ہوگی اسی دن ہائی کورٹ فیصلہ دے گی ٹھیک ہے لیکن دوستو آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ دوستو ابھی تک آپ کی جو یاچکہ ہے اس کو صرف دو ہی مہینہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں کیونکہ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کافی کیسوں میں کافی بھرتیوں میں 6-6 مہینے 7-7 مہینے لگ جاتے ہیں تب جا کر دوستو ہائی کورٹ آدیش دیتا ہے کی ریسپل پریناب نکالو یا ویٹنگ لسٹ نکالو ٹھیک ہے لیکن دوستو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ کی ویٹنگ لسٹ 100% آئے گی ایک دن ساڑھے تین ہزار پدوں پر لیول ٹو اور لیول فرسٹ کے ابھی تک پد کنفرم نہیں ہے لیکن دونوں کی دوستو ویٹنگ لسٹ تیسری ویٹنگ لسٹ آئے گی اور اس کے علاوہ دوستو اپینی آدھا بھی کپی پریاس کر رہے ہیں اور دوستو آپ کو بھی پریاس کرنا چاہیے سرکار کی منتریوں سے ملنا چاہیے سکسہ منتری سے ملنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو ایک اور نیوچ یہاں پر آپ دیکھئے گجر سنگر سمیتی نے مانا آرکشن خطرے میں سرکار سے ہوئے سمجھو دیکھا کیوائے ریویو ریویو کیا یہاں پر دوستو بڑی بات یہاں پر دیکھئے پرانی بھرتیوں میں آرکشن اور مقدمے واپسے کا کیا ریویو یہاں پر دیکھئے دوستو گجر آرکشن سے جڑے مقدمے واپسی پرانی بھرتیوں میں پانچ پرتیسط آرکشن دینے کے مدد تو یہاں پر دیکھئے دوستو بڑی بات یہ ہے کہ گجروں کو پانچ پرشنٹ آرکشن یہاں پر دیکھئے ریڈ 2018 میں نہیں ملا ابھی تک 2nd grade 2016 پولیس کونسٹیبل 2018 پنچائی تیراج 2013 اور باقی انہیں برتیاں یعنی دوستو ابھی تک ریڈ 2018 میں گوزرو کو آرکسن نہیں ملا ہے ٹھیک ہے یعنی دوستو اگر آرکسن لاغو ہوتا ہے کیونکہ دوستو پرکریہ دین برتیوں میں آرکسن ملا ہے اور گوزرو کی مانگ ہے کہ پرانی برتیوں میں بھی ہمیں آرکسن ملے تو دوستو اگر آرکسن ملتا ہے گوزرو کو ریڈ برتی میں تو دوستو ایم بی سی کی کٹ اوف الگ سے جاری ہوگی اور ہو سکتا دوستو اگر آرکسن سرکار دیتی ہے تو تیسری ویٹنگ لسٹ بھی سات سرکار جاری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے دوستو دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لئے